اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا علیہ آجا میرے حبیب آجا تیرے مرہ ملقات ہونی شاہیے دوست کو دوست سے ملنا چاہیے ملقات ہونی شاہیے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں چٹھا ساتوں آسمان گزروا دیئے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کر رہے تھے میرے بیٹے آگئے آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آگئے دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پ یحیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے ہمارے بھائی آگئے دو جہان کے نبی آگئے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر پانچویں آسمان پر حارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ ہر جگہ نبیوں کا فرشتوں کا مجھے فرشتے جو ہیں کوئی س میں کوئی تلاوت میں کوئی ذکر میں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑھ کے میرے نبی نے ملو جاتا جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو پروٹوکول دو سو اور فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی آگئے میرے بھائی آگئے ساتھوں میں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا ایک عجیب حکمت ساتھوں میں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا جیسے مکہ کا بیت اللہ اس کا تواف ہو رہا ہے اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے سفید داڑی ہے ناف تک اور یوں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا ہے وہ ایسی بیٹھا ہوا ہے تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہیں تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا آپ کے جد آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں ہاں اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف رتبہ میرے نبی کا بڑا رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے زلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھ ہوں گے تو وہ یوں بیٹھے ہوئے آرام سے وہ نہیں ہیلے تو جب پتا چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہے تو میرے نبی خود آگے گئے میرے نبی خود آگے گئے پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پہ بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے میرے نبی خود اللہ چلوا رہا ہے میرے نبی چلے جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے اچھا افرق سنو پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی آگئے ہمارے بھائی آگئے ہمارے بھائی آگئے جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا اور ایز ایک گلے لگایا ماتھے پہ بوسا دیا جسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے ماتھے کا بوسا دیا اور آگے روانہ کیا صدرت المنتحہ پہ جا رہے ہیں اللہ کو ملنے جا رہے ہیں اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں اور ابراہیم کے آگے جھکا کر بریڈ فورٹ کے نوجوانوں کو پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ ماں باپ کے آگے چھکے چلو گے تو عزت پاؤ گے ورنہ جانور سے بھی زلیل ہو کر مر جاؤ گے دو ٹکے کی عزت نہیں ہے دو ٹکے کی عزت نہیں ہے رشتوں کو پانی دو میرے نبی کا پیغام ہے میرے نبی کی زندگی کا در سے عظیم ہے صدرت المنتحہ آ گیا جبریل بولے یا رسول اللہ آج کی آج کی ٹرمنالوجی میں بولوں یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے آگے ویزا کوئی نہیں کسی کو ویزا ملتا ہی نہیں آگے گا بس آگے اگر میں جاؤں گا اتنا یا دیکھو انہوں نے کہا اتنا اگر میں اتنا بھی آگے گیا نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا تو میں اس کو یوں ذرا آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جبریل بولے جی آگے جی میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے آپ جانو آپ کا رب جانے پھر میرے نبی اپنی شان کے ساتھ گئے ہیں پھر میرے رب کے عرش کے دروازے کھلے ہیں پھر میرے نبی نے اللہ کے عرش پہ قدم رکھا ہے عرش بھی جھوم جھوم گیا کہ آج کون آگیا عرش بھی جھوم اٹھا آج کون آگیا آج رحمت اللی العالمین آگئے محمد مصطفیٰ آگئے اللہ کے حبیب محبوب رسول آگئے عرش بھی جھوشی سے جھوم رہا تھا اور پھر اوپر رب اور عرش کے درمیان پردے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں جن پردوں کی تعداد کو اللہ کی سوا کوئی نہیں آنے تھا اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کیا کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو السلام پیش کرتا ہے موسیقی